ہمارے پاس ہیٹ انرجی کے اثرات کیا ہیں اور ان کے سورس ہمارے پاس کیا ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے اب اگر آپ لوگوں کو دیکھا جائے تو ہیٹ انرجی ہمارے پاس کیا ہے ٹھیک ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر انرجی کا ٹرانسفر ہونا وہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے ہیٹ انرجی کہلاتا ہے اور اس کے علاوہ ہم لوگوں نے افیکٹ کے بارے میں پڑنا ہے اور اس کے ذرائق کے بارے میں پڑنا ہے کہ ہیٹ انرجی ملتی کہاں سے اور اگر وہ جب ملتی ہے تو اس کے لیے ہمارے پر ہمارے زندگی پر ہمارے باڈی پر کیا افیکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے دیکھیں اس کا انٹروڈاکشن ہے ہیٹ اسی ان اسینتشلbul ریکوائرمنٹ فور دا لائف کے اب ہیٹ جو ہے ہرارت جو ہے ہماری زندگی کے اہم جو ہے وہ ریکوائرمنٹ ضرورت ہے یعنی ایڈیشن ٹو کیپنگ آور باڈی وارم کے ہم لوگ جو ہے مطلب اب آپ لوگ دیکھا ہے کہ ہماری باڈی کو گروہ کرنے کے لیے اس کے علاوہ فروٹس کی رائپنی کے لیے سورج کی روشنی کا سورج کی حرارت کا بہت زیادہ ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ ہمارے ارث کے انوارمنٹ کو جو ہے وہ وارم رکھنے کے لیے اس کے علاوہ melting of ice on the mountains in the preparation of a large number of the industrial product یہ انڈرسٹر پرادک بنانے کے لیے بہت سے چیزوں کے لیے جب وہ ہیٹ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے ٹک ہے تو یہاں پر ان لوگوں نے یہاں پر اس کے انٹرڈکشن میں یہی بتایا ہے ٹک ہے ان دس چپٹر اس چپٹر میں ہم لوگوں نے اس کے لیے کیا پڑھنا ہے کہ سورجز آف ہیٹ کے بارے میں پڑھنا ہے اس کے علاوہ اس کے effect کے بارے میں پڑھنا ہے کہ وہ کس طا سے جو ہے different processes وہاں پر اکھر کرتے ہیں اس کی کس طا سے different processes میں heat کا جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے سب سے پہلے اب آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ بات بچہ بچہ جانتا ہے کہ سورج جو ہے وہ روشنی یا حرارت حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے ٹک ہے نیکس والا ہمارے جو topic ہے source of feet ہے تو یہاں پر ان لوگوں نے سب سے پہلے ہمیں یہی بتایا کہ سورج جو ہے ہمارے پاس sun جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے is the biggest source of feet کے حرارت حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے sun heat reaches the earth in the form of the radiation اب ہم لوگوں نے اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو آپ لوگوں نے class 7 میں جو تھا radiation کا process پڑا تھا کہ radiation ہمارے پاس ایک ایسا process ہے جس میں کہ heat جو ہے وہ کیا کی جاتی ہے direct transfer ہوتی ہے ہماری body تک یا مطلب heat کا direct transfer ہونا ٹک ہے کہ اس کے درمیان جو space تھی دو object object کے درمیان جو space تھی اس کو گرم کیا بغیر energy کا یا heat energy کا transfer ہونا وہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے radiation کا process کہلاتا ہے اس میں ہم لوگ نے different examples کے بارے پر تھا کہ جب ہم لوگ سورج کی روشنی کے سامنے بیٹھتے ہیں تو وہ heat جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ سورج کی روشنی direct آتی ہے نہیں کہ سب سے پہلے وہ space وہاں پر وہ مطلب ہمارے درمیان اور سورج کے درمیان جو فاصلہ تھا یا جو distance تھا یا جو object تھا اس کے لیے وہاں پر اس نے سب سے پہلے اسے heat up کیا اور وہ heat جو تھی وہ ہماری body کا یہ ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہاں ہم لوگوں نے radiation کا process پڑا تھا کہ heat کا direct transfer ہونا بغیر مطلب دو bodies کے درمیان جو تھا distance جو تھا اس کو گرم کیے بغیر heat کا transfer ہونا وہ ہمارے پاس process کیا کہلاتا ہے radiation کا process کہلاتا ہے تو وہ لوگ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ sun heat جو ہے وہ ہماری زمین تک جو ہے وہ radiation کی فارم میں جو ہے وہ آتی ہے solar radiation keep the earth environment warm at a suitable temperature for the survival of the life اب آپ لوگ دیکھیں وہ لوگ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو تھا solar radiation جو تھی شمسی تبانائی جو تھی basically radiation جو تھی صورت سے نکلنے والے جو روشنی ہے یہ جو حرارت ہے وہ ہمارے environment کو کیا کرتی ہے warm رکھتی ہے suitable temperature تک ٹھیک ہے جو کہ ہماری زندگی کے survival کے لئے بہت زیادہ important ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس دیکھیں we keep our body warm and alive by the heat produced from the food during its metabolism in the body cells اب آپ لوگ دیکھیں کہ metabolism ہمارے پاس ایک ایسا process ہے جس میں کہ اس کے لئے کیا ہے all chemical reactions taking place in the body is called the metabolism کہ ہماری بارڈی میں جو تمام chemical reactions are digestion of food or circulation of blood جو ہے یا respiration کا process جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے metabolic reactions ہے ٹھیک ہے تو وہ یہاں پر یہ بتائیں کہ we keep our body warm کہ ہم لوگ اپنی بارڈی کو warm کرنے کے لئے اور زندہ رہنے کے لئے by the heat produced from the food during its metabolism in the body cells کے بارڈی سیلز میں جو ہے metabolism کے درمیان جو heat produced ہوتے وہ ہمارے بارڈی کو کیا کرتی ہے warm رکھتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ان لوگوں نے next بتایا ہمارے پاس heat is also produced by burning of the wood لکڑی کے جلنے سے coilے کے جلنے سے oil یا gas کے جلنے سے بھی جو ہے وہ heat جو بہت زیادہ amount میں کیا ہوتی ہے produce ہوتی ہے we cook food and warm our rooms by the heat produced by burning of the wood and natural gas ٹھیک ہے وہ لوگ یہاں پر یہ بتائیں کہ ہم لوگ کھانا بناتے ہیں اس کے علاوہ and warm our rooms by heat produced by burning of the wood اس کے علاوہ مطلب لکڑیاں جلا کر heater وغیرہ جلا کر جو ہے natural gases کو جلا کر جو ہے اپنے کمروں کو کیا کرتے ہیں گرم کرتے ہیں heat produced by the burning of burning coal and oil is used to produce electricity in the thermal power station ہم لوگ یہاں پر یہ بتائیں کہ thermal power station میں جو ہے electricity کو produce کرنے کے لئے کیا کیا جاتا ہے heat کو produce کیا جاتا ہے کس سے coilے اور oil کو جلا کر جو ہے جو heat produce ہوتی ہے اس سے جو ہے thermal power station میں بجلی کو کیا کیا جاتا ہے پیدا کیا جاتا ہے produce کیا جاتا ہے electricity is also used to produce the heat اس کے علاوہ بجلی بھی جو ہے electricity بھی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں heat کو کیا کرتی ہے produce کرتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس والا ہمارے پاس phenomena ہے effect of heat اب ہم لوگوں نے یہاں پر سمجھا کہ آپ لوگوں کو sources of heat کے بارے میں میں نے کیا بتائے کہ کس طرح سے sources of heat ہمارے پاس کون کون سے تھے سب سے biggest source ہمارے پاس کیا تھا sun تھا جو کہ ہمارے پاس روشنی حاصل کرنے کا حرارت حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ اس کے علاوہ different other sources natural gas burning of coal burning of oil burning of natural gases جو آپ لوگ جو بھی چیزیں استعمال کرتے ہیں اپنی بارڈی کو وام رکھنے کے لئے metabolic reactions ہیں metabolic process وہ تمام جو ہمارے پاس کہا تھے sources of heat تھے اب ہمارے پاس effect of heat ہے heat کا بس کے لئے اثر کیا ہوتا ہے effect کیا ہوتا ہے all kinds of material object are made up of a tiny particle such as the atom and the molecules یہ بات آپ لوگ 6 class سے پڑھتے ہیں یہ مطلب بچوں ہر مطلب بچے جانتے ہیں کہ ہمارے پاس دنیا میں تمام چیزیں کائنات میں تمام چیزیں جو ہمارے پاس کس سے مل کر بنی ہوئے ہیں tiny particles سے مل کر بنی ہوئے ہیں which is known as the atoms and the molecules آپ لوگ نے 6 class میں پڑھا کہ ہمارے پاس دنیا کی ہر تمام چیزیں مل کر بنی ہوئے ہیں اس کے لئے when an object is heated جب object heat کرتا ہے the object expand تو object expand کر جاتا ہے اس کے بعد یہاں پر this expansion of material object on heating کہ جب کوئی بھی object heat کرنے سے expand پھیل جاتا ہے expand پھیل جانا ٹھیک ہے گرم کرنے سے heat کرنے سے جو object پھیل جاتا ہے وہ ہمارے پاس پروسس کیا کھلاتا ہے اس کے بعد on the other hand when an object is cooled اب آپ دیکھیں جب اس object کو heat up کرنے کے بعد جب object دوبارہ cool ہوا the object contract 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 سکر جاتا ہے contract مدلہ سکر جانا ٹھیک ہے تو اس کے لئے کیا ہے this contraction of material object object جو contraction جو ہے وہ ہمارے پاس کھلاتے thermal contraction کے ہلاتی ہے is it clear what is the difference between the thermal expansion and thermal contraction thermal expansion میں کیا ہے کہ ہمارے پاس جب ہم کسی بھی material کو heat up کرتے ہیں تو وہ object کیا کرتا ہے expand پھیل جاتا ہے تو وہ process ہے thermal expansion کہلاتا ہے اور جب heat کرنے کے بعد object دوبارہ cool down کرتا ہے تو object کھلاتا ہے سکر جاتا ہے تو وہ process ہمارے پاس کیا کھلاتا ہے thermal contraction کھلاتا ہے ٹھیک اسے بعد انشاءاللہ باقی بیٹا یہ اس کا introduction تھا آج کے لئے باقی ہم لوگ thermal expansion of solids والا جو کل پڑھیں گے اس کے علاوہ activity کے ذریعے ہم لوگ پڑھیں کس طرح سے ہم لوگ نے contraction expansion کا process کرتا اور اس کے لئے 8 chapter جو میں نے آپ لوگ بتایا تھا last time بھی آپ لوگ کو کہا تھا کہ وہ chapter جو اتنا important نہیں اسی لئے میں نے جو numerical upload کیے آپ لوگ just note down کر لیجئے باقی question جو مطلب اتنا matter نہیں کرتے ٹھیک ہے اور اگر پھر آپ لوگ نے کرنے ہوئے تو آپ لوگ مجھے بتا دیجئے گوگل کلاس ٹروم میں دوبارہ سے اپلوٹ کر دوں گی ٹھیک ہے لیکن ایسی نہیں ہے اس لئے جو numerical تھے یا شورٹ question میں نے اپلوٹ کر دیئے ہیں پھر بھی اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ مطلب وہ question کر نا چاہیں یا کچھ بھی ہے تو آپ لوگ بتا دیجئے کہ میں انشاءاللہ اللہ وہ اپلوٹ کر دوں گی ٹھیک ہے اللہ حافظ